کیا کوویڈ ویکسن لینے کے بعد انسان دو سال کے اندر مر جائے گا یہ سوال سوشل میڈیا پر بڑی ہی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور لوگ اس معاملے کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے ایک پوسٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے جس میں مبینہ طور پر نوبر انامیافتہ اور ممتاز فرانسیسی ماہر وائرولوجس لوگ مانٹیگنیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کورونا کا ویکسن لینے والے تمام افراد اگلے دو سالوں میں مر جائیں گے دراصل یہ دعوی جالی ہے اور اس کا سچائی سے کوئی واسطہ نہیں ہے سوشل میڈیا یونیورسٹی میں اس نیوز کو بڑا ہی بڑاوا دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ یا خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ماہرین کی ٹیم نے تصدیق کی ہے کہ مانٹیگنیز نے جو بیان دیا ہے اسے توڑ مرود کر پیش کیا گیا ہے مائے کے مہنے میں انہوں نے ایک میڈیا کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ویکسنیشن تیار کی جا رہی ہے وہ فیل وقت کہ کوویڈ یا کورونا کے ویرس کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن آنے والی دنوں کے لیے مزید اس کے اوپر تحقیخات کرنے ہوں گے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی کورونا ویرس آخر ہوگا یا پھر یہی ویکسنیشن آخری دوا ثابت ہوگی اس کے لیے وقتاً فوقتاً دوائی تیار کرنی ہوگی اور تحقیخ میں بھی تحزیلانی ہوگی ورنہ اگلے دو سالوں میں لوگ مر سکتے ہیں اس بیان کو تھوڑ مرود کر سوشل میڈیا میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جسے لے کر لوگوں میں خوف کا ماہور پیدا ہوا ہے واضح ہو کہ سوشل میڈیا پر کورونا کی بیماری آنے کے بعد مزید جھوٹی افواہیں اور جھوٹی خبریں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور لوگ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ لوگ اس طرح کی خبروں پر توجہ نہ دیں بلکہ حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی گائیڈنس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز